بارٹی چنتہ بارٹی دلیف سن پر یار دی دلیف سن پر یار دی محریم ناظر ناظر کیش وفشل آپ دیکھ رہے ہیں تو دنگی گجربستی میں میں موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی نے آج جو ہے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے یہاں پر سنجیس راب جی ہے اور ارون جی ہمارے ہماشل سے آئے ہوئے ہیں جو ماں کے ایم اے لے بھی ہیں تو چلی آپ یہاں کے لوگوں سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیوں ان نے جائن کی بی جے پی آتو سر کیا نام ہے آپ کا محمد افراہیم تو آج آپ نے بی جے پی جائن کی ہے تو کیا سوچ کے جائن کی سر اس حکومت میں ہمیں بہت فائدہ ہوا آچھا کیا کیا فائدہ ہوا ہمیں مکان ملے آچھا پہلی فرصد میں مکان ملے ہمیں آچھا پھر اور بھی جو ہماری تھوڑی بہت سنوائی آگے ہوگی انشاءاللہ آچھا تو اس بار اب جب الیکشن کا ماحول ہے تو دلیپ سنگھ پریہار کوئی ووٹ دینا ہے ہاں جی وہ کیسے آپ کو لگتے کیسے کانڈیڈیٹ ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں ہم نے تو ہم نے تو وہ ان کو ہی چننا ہے آچھا ٹھیک ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام شوکر تلی ہے سر بلو 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 جو آج سبھی لوگ یہ جائن کی ہے تو کیا سوچ کے جائن کیا ہے سر انہوں نے یہ سوچ کے کہ جو بھارتیا جنتہ پارٹی ہے وہ بڑا مطلب پورے گرونڈ سے انگرسک کے ساتھ آؤ ان سے ہے ہمارے جو بھی گجر ہیں ان کی مطلب جہاں بھی جاؤ وہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور مکان مل رہے ہیں اور باقی جو راستہ ہو گیا رہا ہے یہ سسٹم بڑا اچھے سے چل رہا ہے اور بھارتیا جنتہ پارٹی نے ہمارے گرونڈ لیول سے لے کے سٹیٹ تک ہمارے ہر لیڈر چنے ہوئے ہیں تو ہمارا جو بھی چودری ہے وہ اپنے ایشٹی کے ساتھ کہیں بھی جا کے بات کر سکتا ہے یہ بہت سہولیت کی ہے ہمارے لیے بھارتیا جنتہ پارٹی یہاں پر باقی پارٹیوں کے باقی نیتہ بھی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے کیا لگتا ہے ان کو آپ کو کیا لگتا ہے وہ صحیح ہیں یا دلیپ سنگھ پریہار نہیں سر ہمارے ساتھ دلیپ سنگھ پریہار بہت اچھے لیڈر رہے ہیں ہمارے ہم بڑے پرانے ان سے چل رہے ہیں تو بڑی مطلب اچھی تعلقات اور ٹھیک ٹھیک محنت سے ہمارے کام ہو رہے ہیں تو جتنی یہ بستی ہے آپ کی سبھی لوگ کس کو ووڈ دیں گے سبھی کیونکہ ہمارے سبھی جائن کے ہے تو ابھی سب بی جے پی کو وڈ دیں گے باقی پارٹیوں میں بھی دیں گے سب بی جے پی کو سیدھے اوپن بی جے پی میں دیں گے سب بی جے پی اچھت یہاں پر ایک چودری صاحب ہمارے ساتھ اور موجود ہے کیا نام ہے آپ کا محمن یوسف تو آج آپ نے بی جے پی جائن کی کیا سوچ کے ہم نے یہ سوچ کے کہ ایک بی جے پی واحد پارٹی ہے جو ایسٹی اور گجر کو جانتی ہے گیا باقی بہت پارٹی ہم نے انسی پی ڈی پی سب کو ستر سال ہم نے بورڈ دیا گیا صرف ہم جو ایسٹی اور گجر دور دور علاقے کے رہنے والے ہیں ہم نے صرف آج تک نہ رہ دیئے لیکن کام ہمارا گرون پر کوئی نہیں ہوا بی جے پی کام کرتی ہے اور اس لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ہر گریب کی بات سنتے ہیں اس لیے ہم نے بھارتی جانتہ پارٹی چنی ہے اور دلیب صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں عام آدمی گریب اور گریب کے ساتھ بھی وہ تعلقات اچھے رہتے ہیں یہاں پر ہمارے آرون سر ہمارے سر موجوہ حماچل سے یہاں پر آئے ہیں سر آپ بھی پوری بدروہ میں گوم رہے ہیں تو کیسا ماحول آپ کو لگ رہا ہے دلیب صاحب کے کام کیسا یہ جو لوگ سبھی ان کے ساتھ بسیکلی جتنی مسلم کمیونٹی ہے گجر کمیونٹی جڑ رہی ہے یہ دلیب پریہار جی کا اپنا ان کا جو رتبہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ان کا بھائی چاہ رہا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی آلہ کے لگ اس سے نہیں ہے سکھ مسلم ہندو عیسائی سب کے ساتھ ان کا ایک سمان ان کا بھیہبار رہا ہے اور پیچھا ڈیرھ ورس ان کو کام کرنے کا مقابلہ انہوں بہت سارے کام کی ہیں آج بھی ہم لگو اگر ڈیرھ دو کلمٹر پر پیدل چڑھ کر آئے ہیں اور اس کی جو مسکلات اس کو ہمارے یہ دھیان میں آیا ہے کہ اتنے روز یہ آتے جاتے ہیں ان کے بچے نیچے سرطانگل میں پڑھتے ہیں علاقی یہ پندرہ بیس پریوار ہے یہاں پہ ان کی یہاں پہ سڑکی سبدہ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے سکول کی بات کی ہے تو یہ آنے بارے کیونکہ ابھی تو چناب ہے اس میں کچھ نہیں بڑھ سکتے لیکن کیونکہ ان کی یہ جو جو یہ ڈیمانڈ تھی ان کی وہ بلکل جائز تھی اور میں تو ان سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دھنی آباد کرتا ہوں یہ دل کے بلکل ساپ بیکتی ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو دامن تھامہ ہے اس کے پیچھے بہت سارے کارنا ایک تو دلی پریہار جی کا اپنا بیکتی کا جیبن اور ان کے ساتھ بھائی چارہ اور دوسرا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو جو گریب پریوار تھے بیماری کے سمیں گورڈن کارڈ ان کو دیا ہے ان کو جو مفت راسن کی صبدائیں پرابط ہیں ان کو سوچالے کی صبدائیں دی گئی ہیں جل جیون مسن کے دت پانی کا ان کے لیے یہ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے جہن میں جو گریب ان کو گیس کے چلے گریب لوگوں کو گیس کے چلے اور سرنڈر دی ہیں کیونکہ یہ جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلی لکڑی کاٹ کر ہی گجارہ کرتے تھے بہت ساری بیماریوں سے جو ہماری بہنیں تھی ان کو جوجنا پڑتا تھا تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور جو دامن تھام ہے موڈی جی کی نیتیوں کے اوپر بشواص کرتے ہو دلی پر یہار پر جی کی اوپر ان کا پورا بھروسہ ہے اور یہ کیبل جوائن نہیں کیا ہے ان لوگوں نے سنکالپ لیا ہے کہ یہ ہر گھر میں یہ دستک دیں گے پہنچیں گے اور سب ہی لوگوں کو پریلت کریں گے آج جہاں ہم جا رہے ہیں ہر جگہ پوری بستیوں کی بستییں جو ہیں وہ دلی پریہار کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں جوائن کر رہی ہیں تو میں ان سب کا بہت دھنیواد کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں میرے ساتھ سنجی سراب بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ بھی جو ہے بلتھراؤڈ گونزی شونز یہ گوم رہے ہیں ہر ایک کارنر کو یہ ٹچ کرنے تو آج لے دھوڑوں کی جو گجر بستی ہے یہاں پر جو لوگوں نے جائن کی ہے تو یہ کیا کہنا ہے سنجی جی کیا کہنا چاہیں گے سب پورے کا پورا گاؤں آپ نے جو ہے کیپچر کر لیا ہے آپ یہ صرف دھوڑوں کی آواز نہیں ہے اس وقت آپ چنگا سے لے کے آپ سوتی سے جاؤ جہاں پر بڑے بڑے دگج نیتا تھے وہاں سے لے کے آؤ آپ کلال بیلٹ میں آؤ چرالہ بیلٹ میں آؤ چنتہ سے آؤ آپ جہاں پر بھی دیکھو گے اس وقت بھارتی جنت پارٹی کا پرچم جو ہے ہر جگہ لے رہا ہے اس کا ایک کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ لوگ جو سرکار سنٹرل سرکار نے ابھی تک کام کیونکہ یہاں پر لوکل سرکار تو کوئی نہیں تھی لیکن سنٹرل سکیم جتنی ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور اس کا یہ ہوگا ہے کہ یہ گریب لوگ جو گجر ان کو ہمیشہ جو پچھلا مانکہ ان کو صرف انسی نے ایکسپلائٹ کیا ان کو کانگرس نے ایکسپلائٹ کیا ان کو پی ڈی پی نے ایکسپلائٹ کیا ان کو صرف نارے دینے کے لیے اور لاشٹ میں ووڈ دینے کے لیے ان کو استعمال کیا باقی ان کا آج تک کوئی کام نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی تین سو ستر پینٹی سے ہٹانے کے بعد پہلی بار ان کو ریزرویشن دی کی جمہو کشمیر میں آٹھ سیٹیں جو ہے گجر بکر وال کمیونٹی کے لیے دی گئے آج اب ان کے اپنے نمائندے ہوں گے اور جب وہ نمائندے چیت کے جائیں گے اس کمیونٹی کے علاوہ آج ہم نے پہلی جو سیٹ ایک دینی تھی وہ ہم نے گولام علی کھٹانا جو ہمارے ایک گجر نیتا تھے اس کو ہم نے یہاں سے ایم پی بنا کے دیا راج سبہ میں بھیجا وہ ایک جو وشواس اس قوم میں جگہ ہے اس کا ایک فائدہ جو ہے اس کا بی جے پی کو مل رہا ہے اور آج یہ صرف ایک گاؤں نہیں ہر گاؤں میں یہی لہر چل رہی ہے میرے ساتھ دیلی صبح بھی آفیس میں بہت مائنیٹی کے لوگ جائن ہوئے ابھی بہنیں مائنیٹی مورچہ کی جو جو ہماری مائنیٹی سیل کی جو بہنیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑے آپ نے دیکھا ہوگا مسلم کمیونٹی کی جو بہنیں باہر نہیں آتی تھی آج آپ کے سامنے ہم نے پہلے ابھی ایک گھنٹے دیٹھ گھنٹے پہلے ایک جائننگ ہوئی وہاں پر بہت سی مہلائیں جائن ہوئی اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھو کہ پانچ چھے دن کے بعد ایک بہت بڑا حجوم جو ہے وہ چاہے وہ کلا مہلا سے ہو چاہے وہ پاسری سے ہو چاہے وہ چکا سے ہو چاہے ڈنڈی سے ہو یہ لوگ open جائن کر رہے ہیں کس لیے جائن کر رہے ہیں کہ ان کو بھارتی جنتہ پارڈی پر پورا وشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارڈی کا جو نعرہ ہے وہ گھونڈ پر implement ہے کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے ساتھ چڑھ رہے ہیں اور یہ ایک جو نعرہ ہے اور جو دولمنٹل کام آج تک جو بھدروہ میں ہوئے ہیں وہ صرف بھارتی جنتہ پارڈی نے کیا ہے کبھی بھی میں آپ کے open platform پر چیلنج دیتا ہوں کہ میرے کے ساتھ کوئی بھی پولٹیکل پارڈی بھدروہ کا کوئی بھی پولٹیکل نیتا میرے سامنے آئے اور میرے کو دکھائے کہ ان کی سرکار نے کیا کام کی ہے جو بھارتی جنتہ پارڈی کی ہے جو سرکار نے کام کی ہے چاہے ایکس ودایک نے کی ہے چاہے ایم پی نے ڈاکٹر جدنر جی نے کام کی ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ان کا کوئی میل ہے مگر اس وقت election کا ٹائم ہے ہم کوئی بھی غلط promise جو ان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں یہاں پر ابھی یہ لوگ کھلے دل سے ہمارے پاس آئیں ان کی روڈ کی سمجھ سے ہیں سکول کی سمجھ سے ہیں بہت سی سمجھ سے ہیں ان کو جو بجلی کی سمجھ سے ہیں لائٹ میں ابھی اندیرے میں ابھی انہوں نے آنا جانا ہو ان کو بہت دکھتے ہیں یہاں پر لیکن ابھی میں فالس promise ان کے ساتھ جوٹی کر کے کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا میری بھائیو آپ ہماری بھارتی جنتہ بارڈی کے ساتھ جڑے ہو آپ سٹینڈ رہیے ہمارے ساتھ چلیے ووٹ کیجئے آپ یاد رکھنا اگلے تین چار یہ جو بہت دینے تو یہ تھے دھرو نالا سے ہم دھرو جو گاؤں ہیں گجر بستی ہیں یہاں پر جتنے بھی فیملیز ہیں پندرہ بیس فیملیز ہیں سبھی نے یہاں پر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن دھام لیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں جو آپ دس یا بارہ دن بچے ہیں ووٹنگ میں کتنا یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی ووٹ گین کر حاصل کرنا میں کامیاب ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو جتنے بھی گجر کمیونٹی کے لوگ ہیں سب نے جو ہے پورو ودایر دلیف سنگھ پریہار پر وشواج جتاتے ہوئے ان کی تعریف کی یہاں پر سنجے صاحب ہے یا ہمارے مثل سے عرن صاحب ہے ان کے ساتھ دوسرے بھائی صاحب ہے یوگرائی صاحب ہے سبھی یہاں پر جو ہے گھوم رہے ہیں اور لوگوں کا ریسپونس دیکھ کر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی جو بھارت جنتہ پارٹی ہے ریس میں آگے نکلتی جاری ہے لیکن اب جنتہ جناردن ہوتی ہے جنتہ جس کے سر پر ہاتھ رکھتی جس کو آشروات دیتی ہے وہی کامیاب ہوگا اور آٹھ اکتوبر کو جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے ہو جائے گا سبھی جو امیدوار ہیں سبھی یہ اٹکلے لگا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں لیکن جنتہ جس کو آشروات دیتی ہے وہی جیتے اور وہی جو ہے سامنے جو ہے آر تاریخ کو ہمارے سامنے ریزلٹ ہوگا شکریہ خدا حافظ